موسیقی اتنی تو عطا کر میرے فن کو خالق میرا دشمن بھی میرے مرنے کی خبر کو ترسے اماد اہل بیت سید محسن نقوی شہید آج پانچ میں آیا اور ان کی سالگیرہ میں اپنی بات کروں کہ میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ایسی شخصیت سے کیونکہ معروف قانوندان، سنتکار، شاعر، دانشور، کالم نگار ہونے کے ساتھ ساتھ شاعری میں وہ ایک احساس شخصیت جس کا کام روز روشن کی طرح آیاں ہے جس کو پڑھنے سے انسان میں وہ شعور کی بیداریاں اپنے آنگن میں سمیٹتا ہے جس کا تصور وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا محسن نقوی صاحب یقیناً برے سغیر کے ایک نام اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خطیب، ذاکر اہل بیت اور سنتکار بھی تھے بڑی خوشی ہے کہ یہ رضا عباس نقوی صاحب نے یہ کوشش، کابش مالک ان کے درجات میں بلندی کرے اور انہیں اس چیز کا انتظام و انسرام کا جو سلسلہ ہے اور یہ جاریوں ساری رہنا چاہیے چونکہ عدوی بیٹرک لاہور آرس کونٹسنلر امرہ کی خوبصورت عدوی بیٹرک میں جہاں پہ مزز ترین شخصیات جو ہیں وہ ان سے آپ کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں جو پروگرام کی جو سیچوشن ہے اس کے مطابق آپ سے بات کریں پاکستان کے بہت بڑے شاعر محسن نقوی آج ان کی سالگرہ ہے اور سالگرہ کے انوان سے ہم نے جو تقریب منقض کی ہے اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ عدوی حلقوں میں تمام لوگوں کو بلائیں اور محسن نقوی کی جو مظلومانہ اور اندھوناک شہادت ہے اس کے بعد ان کے حوالے سے کوئی تازیتی ریفرنس یا کوئی تقریب منقض نہیں ہوئی ہم چونکہ محسن نقوی کے دوستوں میں ہمارا شمار تھا اور اگر شہر لاہور میں محسن نقوی کے ایک دو تین چار آپ یارڈ ڈھوننے نکلیں گے تو میرا نام پہلے دوسرے تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محسن نقوی نے پاکستان میں اردو عدب کے لیے جو گران قدر خدمات انجام دی ہیں یا جو ان کے شیری مجموعے ہیں اردو عدب سے وابستگی رکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا اساسہ ہے اور آج لاہور میں عدوی سرگرمیاں چونکہ مادوم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ بزمہ یاران کے پلیٹ فارم سے محنامہ صدائے ابوزر کے فورم سے ہم محسن نقوی شہید کی سالگرہ کا انعقاد کریں اور سرزمین پاکستان کے بہت سارے عدیب دانشور اور صحافی کالم نویس اور عدیب ہم نے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ بڑی بھرپور تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے فرماتے ہیں کہ مجھے کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا میں ہر کسی سے محبت کروں کسی کے لیے پھر فرماتے ہیں قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں حرف بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے ان مصروں کے خالق حماد اہل بیت سید موسی نکوی شہید اللہ مقامہو کے حوالے سے آجال ہمراحال میں پانچ مئی یوم پیدائش سید موسی نکوی کے حوالے سے ایک تقریب کا بڑا خوبصورت احتمام اہباب کی جانب سے کیا گیا ہے پروردگار تمام اہباب کو عجر کسیر عطا فرمائے تو مجھے حکم ہوا ہے کہ دو چار جملے شہید کے حوالے سے شہید ایک ایسی سہر انگیز شخصیت جس کے بارے میں بندہ سارا دن کئی گھنٹے بولتا رہے لفظ ختم ہو جائیں شہید کی شخصیت پھر بھی بیان نہ ہو ایک ایسی سہر انگیز شخصیت جو ایک چھوٹے سی دھرتی سے نکل کے جس نے پوری دنیا میں اپنا لوحہ منوایا اردو کلام ہو غزل نگاری ہو نصر نگاری ہو مرسیہ نگاری ہو یا قطعات ہو یا مجالس ہو یا ان کا جو بھی طرز تکلم طرز انداز ہو جسے پوری دنیا نے اپنا ہے وہ ہر ما شہاللہ ہر شعبے میں اپنی مثال آپ تھے پروردگار ان کے مزید درجات بلند فرمائے ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی شاعری کے حوالے سے اتنا کافی ہے کہ ان کا ایک شعر مجھے یاد ہے کہ عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو خالق میرا دشمن بھی میرے مرنے کی خبر کو ترسے اور مودت اہل بیعت کے حوالے سے ان کے چار مصرے مجھے یاد ہیں کہ انہوں نے عظمت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چار مصرے کیا خوب لکھے تھے اور ایسے لازی والوں بے مثال مصرے جو قیامت تک کیلئے زندہ رہیں گے انہوں نے لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزت کی حوالے سے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو حسین مہنگا ہے خلد سستی نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے یہ ایسی لازی وال مرسیہ نگاری تھی جو آج تک زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گی باقی رہی بات سریکی شاعری کی اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے اور میرے پاس کافی سرہ مواد ہے سریکی کے حوالے سے سریکی کا ان کا ایک مصرہ تھا کہ موسن حجر دی رات کو ہانج دی زکاة دے اے بے سوہاگ رات ازل تو غریب ہے ان کی سریکی شاعری ہو یا ان کی غزل نگاری ہو یا ان کی مرسیہ نگاری ہو وہ ہر لحاظ سے اپنی سخنوری میں اپنی مثال آپ تھے آج پانچ میں ان کا یوم پیدائش ہے اور ان کے سب چانے والے آج الحمرہ میں اکٹھے ہیں تو خالق کائنات باسد کے محمد و آل محمد شہید موسیٰ نقوی کے مزید درجات بلند فرمائے والسلام فی امان اللہ کیا اچھا ہے لو شہید موسیٰsex ہوشو آگا کیا تو چیز وطن عزیز میں وہ جانے اور پہچانے جاتے تھے جب تک حیات رہے محمد والے محمد کے شان میں کلام لکھتے بھی رہے پڑھتے بھی رہے سناتے بھی رہے اور وطن عزیز کے قومی مشاعروں کی جان ہوا کرتے تھے کوئی مشاعرہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں محسن نکوی صاحب جلوہ فروز نہ ہوتے ہوں کوئی ایسی نجی محفل نہیں ہوتی تھی جہاں پر محسن نکوی صاحب نے اپنا کلام پیش نہ کیا ہو بہت عرصہ وہ کربلہ گامشاہ میں عشرہ سے بھی خطاب کرتے رہے اور پورا عشرہ مسلسل کئی سال انہوں نے عشرہ محرم سے خطاب بھی کیا تاریخی مجالس سے خطاب کیا کرتے تھے مرہوم اپنے قرب و جوار میں بھی اپنے ازلا میں بھی اپنے ڈسٹرکس میں بھی اور وطن عزیز کے مختلف امام بارگاہوں کی وہ زینت ہوا کرتے تھے بلا کے شاعر تھے پیش کرنے کا انداز ان کا منفرد تھا جدہ گانا تھا بہت دیر لگے گی محسن نکوی کے خلاق و پور کرنے کے لیے ایسا شاعر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے نو ڈاؤٹ کہ اس وقت بھی وطن عزیز میں مختلف شورہ اکرام اپنے اپنے انداز میں عدب کی خدمت کر رہے ہیں لیکن فطری بات ہے کہ ہر شاعر دوسرے شاعر سے منفرد اور جدہ گانا اسلوب رکھتا ہے لیکن حماد اہلِ بیت محسن نکوی صاحب کا جو شمار ہوتا ہے وہ انتہائی منفرد شورہ اکرام میں ہوتا ہے انہوں نے اپنے جدہ گانا اسلوب سے مدع آلِ محمد علیہ السلام انتہائی بہترین انداز میں پیش کی اور ان کے جو مجموعے ہیں آج بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور شاید ہی کوئی ایسی صحبہ پنجاب کی لائبریری ہو جس میں محسن نکوی کا کوئی نہ کوئی مجموعہ اس لائبریری کی زینت نہ رہا ہو جو نوجوہ نسل ہیں شاعر ہیں خواتینوں حضرات جو عدب سے وابستہ ہیں میرا پیغام ہے ان کے لیے کہ وہ جہاں دوسرے سینئر شورہ کو پڑھتے ہیں وہ وہاں محسن نکوی کو بھی پڑھیں سنیں اور سمجھیں ان کا لٹریچر یوٹیوب پر بھی ہے اور تحریری صورت میں بھی موجود ہے نسل نو کے شورہ سے یہ میری درخواست ہے کہ وہ محسن نکوی کو پڑھیں اور ان جیسا شاعر کوئی ہو تو نہیں سکتا لیکن ان کے فکر کی تقلید کی جا سکتی ہے آپ کا بہت شکریہ میں ڈاکٹر حسن رزوی مرہوم کے اس ایک شیر سے کرنا چاہوں گا کہ مانوس ہوں کربل کی زمین سے مانوس ہوں اتنا تیرے کربل کی زمین سے میں دفن کہیں بھی ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شارک علی لاہور کے ایک چھوٹا زیادہ ڈیجنل میڈیا کریٹر ہوں میری اکثر شاعری آپ ٹک ٹوک اور دیگر پلیٹ فارمز پر دیکھتے ہوں گے آج ہم مادہ اہل بیعت سید محسن نکوی شہید اللہ مقامہو کا یومیں ولادت ہے جو لاہور میں الحمرہ میں ایک تقریب کی جا رہی ہے اس موقع پر ان کے چاندہ شاعر سنیے آپ لکھتے ہیں عذاب دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے میں شرم سار ہوا تیری جستجو کر کے سنا ہے شہر میں زخمی دلوں کا میلا ہے چلیں گے ہم بھی مگر پیرہن رفو کر کے یہ کس نے ہم سے پھر لہو کا خراج مانگا ہے ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ رو کر کے اور ایک شیر ان کو شوکر رضا شوکر نے جو ڈیڈیکیٹ کیا تھا کہ محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا اللہ تعالیٰ شہید کے درجات مزید بلند فرمائے اور اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام کے قدموں میں ان کو جگہ عطا فرمائے دوا گو